نحمدہو نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے چہرے کو اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھولو اور سر کا مسحہ کرلو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھولو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کے نماز پڑھنے سے پہلے وضوح کر لیا کرو جس میں چار چیزیں ضروری ہیں جن کے بغیر وضوح ہو ہی نہیں سکتا نمبر ایک پورے چہرے کا دھونا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا سر کا مسحہ کرنا دونوں پہ ٹخنوں سمیت دھونا اہل سنت والجماعت کے تمام مفسرین و فقہہ محدیسین اور علماء نے اس آیت و دیگر متواتر آحادیث کی روشنی میں تحریر فرمایا ہے کہ وضوح میں پیروں کا دھونا ہی شر تھے سر کے مسحہ کی طرح پیروں کا مسحہ کرنا کافی نہیں ہے لیکن متواتر آحادیث سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ پیر دھونے کے وجہے چمڑے کے موضوع پر مسحہ بھی کیا ہے حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ پیروں کے دھونے کا ذکر آیا ہے میں اس وقت تک موضوع چمڑوں کے پر مسحہ کا قائل نہیں ہوا میں اس وقت تک موضوع چمڑے کے موضوع پر مسحہ کا قائل نہیں ہوا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل متواتر آحادیث سے میرے پاس نہیں پہنچ گیا غرض ہے کہ قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وضوح کے صحیح ہونے کے لئے دونوں پیروں کا دھونہ شرط ہے لیکن اگر کوئی شخص وضوح کرنے کے بعد چمڑے کے موضوع پہن لے تو مقیم یعنی دن و ایک رات تک اور مسافر تین دن اور تین رات تک وضوح میں پیروں کو دھونے کے بجائے چمڑے کے موضوع کے اوپری حصے پر مسحہ کر سکتا ہے جیسے کہ متواتر آحادیث سے ثابت ہے لیکن اگر کوئی شخص چمڑے کے بجائے سوت یا اون یا نائلون کے موضوع پہنے ہوئے ہیں تو جمہور فقہ اور علماء کے رائے ہیں کہ ان پر مسحہ کرنا جائز نہیں ہے بلکہ پیروں کا دھونہ ہی ضروری ہے اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے موضوع کے قسموں کو سمجھیں اگر موضوع صرف چمڑے کے ہوں تو انہیں خفین کہا جاتا ہے اگر کپڑے کے موضوع کے دونوں طرف یعنی اوپر اور نیچے چمڑا بھی لگا ہوا ہے تو اسے مجلدین کہتے ہیں اگر موضوع کے صرف نیچے حصے میں چمڑا لگا ہوا ہے تو اسے مناعالین کہتے ہیں جو رب سوت یا اون یا نائلون کے موضوع کو کہا جاتا ہے ان کو جراب بھی کہتے ہیں موضوع کی افتدائی تین قسموں پر مسحہ کرنا جائز ہے لیکن جمہور فقہ اور علماء نے احادیث نبیوں کی روشنی میں تحریر کیا ہے کہ جراب یعنی سوت یا اون یا نائلون کے موضوع پر مسحہ کرنا اسی وقت جائز ہوگا جب ان میں سخین یعنی موٹا ہونے کی شرائط پائے جاتی ہوں یعنی وہ ایسے سخت موٹے کپڑوں کے بنے ہوں کہ اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو پاؤں تک نہ پہنچے معلوم ہوا کہ سوت یا اون یا نائلون کے موضوع جیسا کہ موجودہ زمانے میں عموماً پائے جاتے ہیں ان پر مسحہ کرنا جائز نہیں ہے ہندوستان اور پاکستان کے علماء حتی کہ احادیث علماء نے بھی یہی تحریر فرمایا ہے کہ عام نائلون کے موضوع پر جیسا کہ عموماً موجودہ زمانے میں موضوع استعمال کیا جاتے ہیں مسحہ کرنا جائز نہیں ہے مگر کچھ لوگوں کو دیکھ کر ہم نے بھی عام موضوع پر مسحہ کرنا شروع کر دیا ہے چاہے موضوع پر مسحہ کرنے کے مسائل سے واقف ہوں مسائل سے واقف ہوں یا نہیں ہوں ہندوستان اور پاکستان کا علماء نے جو مختلفی مسائل میں اسی ہجری میں پیدا ہوئے مشہور تعبیع اور فقیعہ حضرت امام ابو حنیف اور احمد اللہ علی کے رائے کو اختیار کرتے ہیں وضاحت کے ساتھ تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے سراحت کے ساتھ قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ وضوح میں پیرو کا دھونا ضروری ہے جہاں تک موضوع پر مسحہ کرنے کے تعلق ہے تو صرف انہی موضوع پر مسحہ کرنے کی وجائش ہوگی جن پر حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسحہ کیا ہو یا مسحہ کرنے کی تعلیم دی ہو اور وہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہو کسی شک و شباہ والے قول یا خبر آحاد کو قرآن کریم کی واضح حکم کے مقابلے میں قبول نہیں کہہ جائے گا جراب صوت یا اون یا نائلون کے موضوع پر مسحہ کرنے کی کوئی دلیل کتب و حدیث میں موجود نہیں ہے مشہور اہل حدیث علی مولانا محمد عبد الرحمن مبارک پوری نے ترمیزی کی مشہور شرح طوفت العہدی شرح جامعی ترمیزی میں باب ماجہ فی المسحہ علی الجرابین والنعالین کی تحت اس موضوع پر جو تفصیلی بحث فرمائی ہے اس کا خلاص اکلام یہ ہے جرابوں جیسے کہ آج کل موضوع استعمال ہوتے ہیں ان پر مسحہ کی کوئی دلیل نہیں ہے نہ تو قرآن کریم سے نہ سنت سے نہ جمعہ سے اور نہ قیاس صحیح سے چمڑے کے موضوع پر مسحہ کے بابت بہت سی اہدیث منقول ہیں جن کے صحیح ہونے پر علمہ کا اجماع ہے متواتر اہدیث کی وجہ سے ظاہر ہے قرآن کریم کو چھوڑ کر ان پر بھی عمل کیا گیا اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین